اب بتائیے اللہ کہہ رہا ہے واجب ہے قرآن کہہ رہا ہے اس وے رسول میں ہے لہذا واجب ہے امام کہتے ہیں واجب ہے فقہ آل محمد میں لکھا ہے جس کی داڑی نہیں اس کی گواہی قبول نہیں سلوات پڑی محمدی و آل محمد یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے سو آدمی کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا اگر کسی کی داڑی نہیں تو وہ گواہی قابل قبول نہیں یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے تو بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ داڑی رکھو رسول خدا کہہ رہا ہے داڑی رکھو امام کہہ رہا ہے داڑی رکھو قرآن کہہ رہا ہے داڑی رکھو تو کس حقیم نے کہا نہیں رکھو نفس امارہ نے کہا ہے داڑی رکھو گے تو بوڑے نظر آو گے اب تو بال بھی سفید ہو گئے ہیں داڑی رکھو گے تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا جب اس چھوٹے سے گناہ سے ہم نہیں بچ سکتے جس میں لذت بھی کوئی نہیں بلکہ پیسے کی بچت ہے تو بڑے بڑے گناہوں سے ہم کیسے بچیں گے یہ جنگ ہے نا نفس کہتا ہے نہیں خوبصورت نہیں لگو گے یہ لگو گے سارے بہانیں نفس کے ہیں بھئی جب اللہ نے حکم دے دیا بس بات ختم ہے جب امام نے حکم دے دیا بس جب فقہ نے کہہ دیا تو واجب ہے تو واجب ہے عزیز آنگیرامی دیکھ رہے ہیں اب ولایت اسی ولایت یعنی حکومت کو ماننا اسی طرح سے کہتی میں امام علی کو مانتی ہوں بی بی فاطمہ زہرہ کو مانتی ہوں اور سر پہ ہجاب کرتی نہیں دوپٹہ صحیح رکھتی نہیں سلوات پڑی محمد تو وہ بھی زبانی نعرے لگا رہی ہے آئیڈیل اس کا کوئی اور ہے بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا کو جس نے آئیڈیل نہیں بنایا چلی داڑھی اور ہجاب کا بڑا فرق ہے اگر آپ داڑھی رکھیں گے ٹھیک ہے آپ گناہ سے بچ گئے مگر یہ نہیں کہ آپ کو ہمیشہ ثواب ملا جائے اللہ نے خواتین کو زیادہ انعام دیا ہے اگر خاتون نام حرم کے سامنے ہجاب میں رہے جتنی دیر وہ ہجاب میں رہے اتنی دیر اس کا وقت عبادت میں لکھا جاتا ہے آپ داڑھی رکھیں تو بس ایک حرام سے بچے عبادت کو ہی نہیں سلوات پڑی محمد یہ آلے ہو یہ اور زیادہ ان کے لئے فائدہ ہے مثلا دیور گھر میں ہے وہ بھی نام حرم ہے یعنی اب یہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ نام حرم کون ہے یعنی جب لڑکی بالک تھی جس سے شادی ہو سکتی تھی وہ نام حرم ہے جس سے شادی اصلا ہو ہی نہیں سکتی یعنی شادی سے پہلے تو وہ جو ہے جن سے شادی نہیں ہو سکتی اس سے یہ چچا ہے اس سے ہجاب نہیں کرنا جن جن سے شادی ہو سکتی ہے ان سے ہجاب جو ہے واجب ہے تو جتنی دیر خاتون ہجاب میں رہے گی تو کیا ہوگا وہ تائم عبادت میں لکھا جائے گا اور ہجاب واجب کوئی مشکل نہیں ہے بالوں کو چھپائے ڈھیلا لباس ہو ہاتھوں کو ظاہر کر سکتی ہے چہرے کو ظاہر کر سکتی ہے البتہ اکثر علماء کہتے پاؤں پر بھی جھراب ہونا چاہیے اب آپ نے دیکھا بس اتنی سی زحمت ہوگی اگر پانچ گھنٹے وہ ہجاب میں رہتی ہے جاب کرنے جاتی ہے ہجاب میں رہتی ہے تو کیا ہوگا وہ پانچ گھنٹے اس کا عبادت میں لکھا جائے گا سلوات پری محمد عمال اچھا ایک اور نقطہ بھی بتا دوں اگر آپ داڑھی رکھیں گے تو اس سے کوئی تبلیغ نہیں ہوگی کیونکہ داڑھی سکھ بھی رکھتے ہیں ہاں جی اس میں کوئی تبلیغ کا انسر ہائی نہیں ٹھیک ہے اب حرام سے بچ گئے داڑھی دوسرے لوگ بھی رکھتے ہیں انگریز بھی رکھتے ہیں لیکن خاتون جب ہجاب کرتی ہے تو وہ ہجاب کے ذریعے سے تبلیغ بھی کر رہی ہے اور حقیقت ہے تبلیغ ہوتی ہے بڑی تبلیغ ہوئی ہے ٹورنٹو میں ہمارے دوست ہیں انجنئر ہے موسفی صاحب ان کی بچی تو سید سادی تھی ماشاءاللہ جب تیرہ برس کی ہو گئی کہا بے بیٹری اب تجھ پہ حجاب فاجب ہے چلی گئے اب جیسے وہ بچی سارے جو تو کریشن تھے غیر مسلم تھے انہوں نے مزاق اڑانا شروع کر دیا یہ کیا لے باس ہے یہ بہت تنگ کیا بچی تھی آخر تیرہ برس کی واپس آئی کہا بابا آج مجھے بہت تنگ کیا گیا سب نے مزاق اڑا ہے کہ کوئی بات نہیں کل پھر جانا اسی حجاب میں کوئی مزاق کرے تو اس طرح سے جواب دینا دوسرے دن گئی پھر مزاق اب اس نے کہا بھی کل بھی تم نے میرا مزاق اڑا ہے اب وہ اسٹیج پر تقریر کے لیے آگئی آج بھی تم تو ایک دو جملے میرے بھی سن لو ساری لڑکی ہیں خاموش ہوگی کہا دیکھو تم حضرت مریم کا احترام کرتی ہو سب نے کہا کیوں نہیں کرتے ہم سارے عیسائی ہیں حضرت مریم کو کون احترام نہیں کرتا ہم سارے عیسائی ہیں کہاں دیکھی ہے کیونکہ وہ لوگ تصویر بھی دیکھ بناتے ہیں اسٹیج پر بناتے ہیں کہ حضرت مریم کی تصویر دیکھیں کہاں کہاں میرا آخری سوال یہ ہے کہ حضرت مریم کا لباس مجھ جیسا ہے یا تم جیسا ہے سلامات پڑھئے محمد اکیلی مسلمان بچی سیدادی نے پورے کلاس میں تبلیغ کر لی بس یہ چھوٹی تقریر کر کے اتری تو خود یہ کہتی ہے سیدادی کہ ایک کرسچن بچی آگے بڑھی کہنے لگی کہ آج تو آپ نے میرا دل کا مشکلی جو میری مشکل تھی یعنی روان چھناسی کے اعتبار سائیکولوجیکلی میں ایک پرابلم میں تھی آپ نے وہ حل کر دی کہا وہ کیا کہا میں جب آتی تھی سکول بس میں تو ظاہر ہے میرا لباس ایسا ہوتا تھا میری ٹانگیں ننگی ہوتی تھی تو مرد جو ہیں وحشی حیوانوں کی طرح گھر گھر کے میری ٹانگوں کو دیکھتے تھے مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ ان کی آنکھیں نکال دوں کیونکہ یہ فطرت میں انسان کے شرم ہے یہ جو میڈیا ہے نا پروپیگنڈا سے عورت کو بے شرم کرتے ہیں فیشن کے بہانے سے اس کی فطرت میں تو شرم ہے حیاء اور شرد دنیا کی کہیں بھی عورت ہو اس کی فطرت میں کہا مجھے بہت غصہ آتا تھا کہ یہ لوگ کیوں میرے بدن کو دیکھتے ہیں میں چاہتی تھی کوئی میرے بدن کو اس طرح سے وحشی کتوں کی طرح نہ دیکھے لیکن میں سوچتی تھی ان کا کیا قصور میں خود کو خود ننگا کر رہی ہوں میں خود اپنی ٹانگوں کو ظاہر کر رہی ہوں تو ظاہر مرد دیکھیں گے اب میں اس شش و پنج میں تھی کہ میں کیا کروں کہ کوئی مرد میرے بدن کو حوص کی نگاہ سے شیطانی نگاہ سے نہ دیکھے آج تیرا لباس میں نے دیکھا میری مشکل حل ہو گئی میں بھی چاہتی ہوں تیری طرح لباس پہنوں اور میں بھی مسلمان بننا چاہتے وہ بچی مسلمان ہو گئی اب آپ نے دیکھا یہ ہجاب کا فائدہ ہے ہجاب جب تک عورت کرے گی کیا عبادت میں لکھا جائے گا اور ہجاب کر کے جاپ پہ جائے گی جہاں جائے گی وہ کیا ہوگا وہ ایک تبلیغ کا سبب ہے اسی لئے اب دیکھیں فرانس والے ہجاب کو روک رہے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ ہجاب بڑھتا چلا جائے گا تو مسلمان بھی بڑھتے چلے جائیں گے سلوات پڑی محمد امال محمد لہذا عزیدان اگرامی ولایت کو ہتھیار بنائے ولایت یعنی حکم ماننا ہے امام کا اگر ہم نے شیطان کا حکم ماننا نفس کا حکم ماننا تو ہم زبانی کہہ رہے ہیں علی و علی اللہ مولا علی فرماتے ہیں وہ میرا شیعہ نہیں جو نماز تحجد نہ پڑتا ہو یہ ہے ولایت یہ ہے حقیقی ازادار ایک شخص آیا کہتا ہے مولا میں ہر روز چاہتا ہوں نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا امام نے کہا نہیں یہ بہانہ ہے میں بتاؤں تو کیوں نماز نہیں پڑتا تحجد کی کا مولا بتائیے فرمائے جو دن کے گناہ تو کرتا ہے نا کسی کی غیبت کی حرام کھایا ظلم کیا تحمد لگائی جو تمہارے دن کے گناہ ہیں وہ رات کو تیرے ہاتھوں اور ہتھکڑیوں کی طرح تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں زنجیر اور گردن میں توق بن جاتے ہیں تو شیطان کا قیدی ہے شیطان تجھے اٹھنے نہیں دیتا بات ہی ہے اگر تو دن کو گناہ نہ کرے تو یقینا تو شیطان کی قید سے آزاد ہو جائے گا یہ ہے ولایت حضرت علی علیہ السلام کو اگر ہم ولی مانتے ہیں تو عزیزان اگرامی نماز تحجد کو ادا کریں اور نماز تحجد سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ویل پاور انسان کا سٹرانگ ہوتا ہے اور اس وقت اٹھنے کے صحت کے لحاظ سے بھی بہت سارے فائدے ہیں جو نماز تحجد پڑھنے والے ہیں وہ کئی بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں سلوات پڑی محمد عزیزان اگرامی ایک آج اہم بات کہنا چاہتا ہوں دیکھئے پاکستان کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت اچھے لوگ بھی ہیں ایک شخصیت ہے اہل سنت کے عالم ہیں علماء محمد اسحاق ان کا نام ہے انہوں نے ایک ایسا فارمولہ بتایا ہے مسلمانوں کو برسغیر کے سارے مسلمانوں کے لئے کہ کیسے وہ متحد ہو سکتے ہیں چاہے شیعہ ہوں سنی ہوں اہل حدیث ہوں سارے مسلمانوں کے لئے انہوں نے بہترین ایک پروگرام بتلایا ہے اور یہ واقعاً اگر انہیں ہم سانی قائد عاظم کہیں تب بھی کم ہے سانی اللہ ما اقبال کہیں تب بھی کم ہے وہ سیڈی باہر موجود ہے اور میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ اس کی ایک کلب بھی اس تقریر میں شامل ہو جائے آج تک کسی شیعہ سنی عالم نے اتنا اتحاد بین المسلمین پر پروگرام نہیں دیا واقعاً کمال کا انہوں نے پروگرام دیا ہے کہ کیسے ہم اپنے اپنے مذہب پہ رہیں شیعہ شیعہ رہے سنی سنی رہے بریلوی بریلوی رہے اہلِ حدیث اہلِ حدیث رہے مگر دشمنانِ اسلام کے مقابلے میں ہم ایک ہوتا ہے بہت زبردست پروگرام ہے ان کی سیڈی بھی موجود ہے اور میں چاہوں گا نوجوانوں کو وہ سیڈی لیں اور اہلِ سنت کے بھائیوں کو دیں ملینز میں وہ سیڈیاں چھپنی چاہیے یا انٹرنیٹ پہ سائٹ پہ ہونا چاہیے جو ویڈیو رکھتے ہیں آپ ضرور ان کی ویڈیو رکھیں آج تک برسغیر میں میں نے کسی عالم کا اتنا اچھا پروگرام نہیں دیکھا جتنا مولانا محمد سحاق صاحب پنجاب کے ہیں اتنا آلی شان پروگرام دیا ہے اور اس ذریعے سے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے میں سارے دنیا کے مسلمانوں سے واقع اپیل کروں گا کہ اتنا اچھا پروگرام واقع علامہ اقبال کے بعد پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اگر دیا ہے تو مولانا محمد سحاق صاحب نے اللہ انہیں تولے